یہ اب جا کے ہماری تین سال کی کوششوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریکنڈ سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا تو یہ وہ لوگ جو کہ پرانے سسٹم کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چینجڈی آنے دیتے ہیں اب ای وی ای مشین ہے ساری دنیا میں کام کر رہی ہے ہمارے سارے جتنے مسئلے ہیں جو ہماری ہوئی تھی جوڈیشنل کمیشن دوزار پندرہ میں اس نے لسٹ کیا چھے ہفتے کی ہیرنگ کے بعد کہ کیا کیا مسئلے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن انیس سو ستر کے بعد نہیں ہو سکے انہوں نے لسٹ کی کیا وجوہ آتی وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ای مشین سے پچھلے الیکشن کے اندر پندرہ لاکھ ووٹز آیا ہوئی وہ اگر ای وی ای مشین ہوتا تو پندرہ لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانے تھی اس میں بہت بڑے فراڈ چلتے ہیں جالی ووٹز ہیں مرے ہوئے لوگوں کی ووٹز انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں یہ ساری اڑ جاتی ہے جس دن ای وی ای مشین تھا تو ای وی ای مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہے یہ ایسی ہے کہ جب میں کرکٹ میں میں آٹھ سال کوشش کی نیوٹرل امپائز لانے کی اب مجھے کیا فائدہ تھا نیوٹرل امپائز کا اور پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جو نیوٹرل امپائز لے کے آئے تھے